اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم 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 اللہ الرحمن 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 الرح ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نبی اپنی صیرت کے دریئے سے پیش کر رہا ہوتا ہے تو ایک ہمارے پاس حجت باطنی ہوتی ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر نفس کی صورت میں ہے فطرت کی صورت میں ہے اور ایک حجت ظاہری ہوتی ہے جو کتاب اور نبی کی صورت میں ہمارے پاس ہوتی ہے آج کے لیے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر گفتو کرنا چاہیں گے کہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے حجت ظاہری کو بھیجنا ہوتا ہے قرآن کریم کو نبی کو امام کو کیوں بھیجنا ہوتا ہے اس کے پر کیا دلیل ہے تھوڑا سا اس کے بیک ڈراؤن کارس کرنے ہی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پھر مولا عمیر مومین کی ذات مخدس کے حوالے سے چند عرائزہ کی شدمت پیش ہوں گے مولا کی ذات گرامی پر ایک بار پھر دلود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مثال میں یہ بہت باریک سا ایک چپٹر ہے وہ یہ کہ ہر انسان کے پاس اپنے عقیدے کے اوپر عقل سے دلیل ہونا ضروری ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میرے والد امامیاں تھے بارہ امام کے ماننے والے تھے میں بھی بارہ امام کا ماننے والا ہوں اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ میں مسلمان پیدا ہوا تھا تو میں مسلمان ہوں عقل کے ساتھ دلیل ہونا ضروری ہے دوسروں کی پیروی میں عقائد کو اختیار نہیں کیا جا سکتا البتہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا رکھتا ہے کہ ایک مسلمان کہا کہ بھئی میں دس نسل سے مسلمان تھا لہذا گیر بھی نسل بھی مسلمان ہوں لیکن یہ بات اس لحاظ سے اچھی نہیں ہے کہ اگر سب یہی کام کریں تو پھر کسی کافر میں مسلمان نہیں ہونا ہوگا کوئی ادایت پہ نہیں آگا وہ بھی ایک کہہ گا کہ میں دس نسل سے عیسائی تھا تو میں کیوں ادھر آؤں تو ہمارے پاس حصول یہ ہے کہ آپ کو عقائد کے اندر کسی کی پیروی نہیں کرنی ہوتی ہے عقائد کے اندر آپ کے پاس اپنی دلیل ہونا ضروری ہے اب نبوت کے اوپر ہمارے پاس کیا دلیل ہے ہم نے نبی کو نہیں دیکھا چودہ سو سال پہلے تشریف لائے تھے دنیا سے چلے گئے ہم نے ان کو نہیں دیکھا جو کچھ ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ روایات کے ذریعے سے ہے یا لوگوں کا کہا وہ سنا تو کیا دلیل ہے ہمارے پاس کیا اللہ نے نبی بھیجا یا اللہ نے نبی نہیں لے جا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس اقلی دلائلیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کا ہونا قطعا ضروری ہے ہو نہیں سکتا کہ نبی نہ ہو کیا دلیل ہے ہمارے پاس تو ہم کہیں گے جو دلائلیں نبی کے اوپر اگر آپ کوئی دلیل دینا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی کیوں؟ کیونکہ قرآن تو خود نبی لے کر آئیں گے اگر نبی ثابت نہیں ہوا تو قرآن کیا سے ثابت ہو جائے گا آپ کی تو اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجتا ہوں لہذا نبی ہونا چاہیے تو ہم کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے نبی ثابت ہوگا تو قرآن کی اوپر بات آئے گی لیکن اگر نبی ثابت نہیں ہوا نبوت ثابت نہیں ہوئی تو وہی کان سے ثابت ہو جائے گی تو آپ قرآن سے دلیل نہیں لے سکتے آپ روایت سے بھی دلیل نہیں لے سکتے کیونکہ نبی ثابت نہیں ہوا تو روایت کان سے ثابت ہو تو آپ کو جو دلیل لانے پڑے گی وہ عقل سے لانے پڑے گی عقل کے ذریعے سے آپ کو دلیل لانے پڑے گی اب میں چند منٹس میں سادہ سی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ قفتو کو آگے بڑھائیں گے ایک بار پھر مولا امیر المومنین اور نبی خدا کی ساتھ پر درود پہلے محمد و آل محمد جو دلیل ہماری شروع ہوتی ہے وہ خود خدا کی ذات سے شروع ہوتی ہے خدا کی ذات جو ہوتی ہے ہمیں بہت بنیاد سے شروع کرتا ہوں آپ اور میں اگر خدا کو مانتے ہیں تو ناقص خدا کو مانتے ہیں کامل خدا کو مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی اگر ناقص ہوا تو وہ خدا ہو گئی نہیں یہ جو ہم خدا کو مانتے ہیں اس کے اندر دلیلوں میں سے دلیل یہ ہوتی ہے کہ کس نے کس کو خلق کیا تو ہم کہتے ہیں اس نے اس کو خلق کیا اس نے اس کو خلق کیا تو یہ جو خلقت کا ایک سلسلہ ہے یہ ایسی جگہ پہ رکنا ضروری ہے جس کو کسی نے خلق نہ کیا ہو ورنہ تو یہ یہی چلتا رہے گا اس نے اس کو خلق کیا اس نے اس کو خلق کیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنا ضروری ہے وہ کہاں پہ رکے گا تو ہم کہیں گے وہ وہاں پہ رکے گا جس کو کسی نے خلق نہ کیا ہو اچھا بھئی یہ کیا جملہ ہوا کسی نے خلق نہ کیا ہو کیوں خلق نہ کیا ہو کیونکہ اس کو خلق ہونے کی ضرورت ہی نہ ہو اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو جس کے اندر نقص نہیں کس کے اندر عیب نہیں اس کو خلقت کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اگر کسی کا وجود کامل ہوگا تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر یہ چین کس نے کس کو خلق کیا وہاں پہ جا کے رک جائے گی تو ہمارا خدا ہے ہی وہ جو کامل ہو اگر ناقص ہوا تو وہاں پہ ہماری چین نہیں رکے گی کامل ہونا ضروری ہے اگر خدا کامل ہے تو اس کے اندر صفتیں جو ہوں گی وہ کمال کی ہوں گی ہے نقص کی ہوں گی اگر خدا کامل ہے تو ساری صفتیں اس کے اندر کمال کی ہوں گی تو کل پرسوں جو آپ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ وہ عالم ہو وہ قدیر ہو وہ سخی ہو وہ جواد ہو وہ غنی ہو یہ سب کمال کی صفتیں ہیں انہی کمال کی صفتوں کے اندر بنیادی تنین ایک صفت ہے خدا کے اندر اذل ہو یا نعوذ باللہ ظلم ہو تو ہم کہیں گے کہ ممکن نہیں ہے کہ ظلم ہو ظلم خود نقص کی نشانی ہوتی ہے ظالم جہاں کہیں بھی ظلم کرتا ہے تو ظالم کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو ظلم کرتا ہے اگر کمی نہ ہو تو کبھی ظلم نہیں کرے گا اس کے اوپر ہم کبھی غیرہ موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر عرض کریں لیکن یہ جو ظلم انسان کرتا ہے وہ یا جہالت سے کرتا ہے یا مجبوری سے کرتا ہے یا اپنی کسی آجزی سے کرتا ہے کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے ظلم کرتا ہے نہ وہ کمی کبھی ظلم نہیں کرے گا خدا میں کوئی کمی نہیں ہے چونکہ خدا میں کوئی کمی نہیں ہے خدا کبھی ظلم نہیں کرے گا چلے یہ بات بھی تیع ہو گئی کہ خدا کا وجود کامل وجود ہونا چاہیے ورنہ وہ خدا نہیں ہوگا کامل وجود ہوگا تو کامل صفات ہوں گی کامل صفاتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خدا آدل ہوگا خدا ظالم نہیں ہوگا اچھا اب ہم ایک سوال کو آگے وڑھاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کبھی ایسا کریں گے کسی بچے سے امتحان لیں اسے نہ بتائیں کہ امتحان میں حل کیا ہے اور امتحان میں فیل ہونے پر سزا بھی دیں آپ کسی سے امتحان لیں اس کو پڑھایا بھی نہیں ہے اسے بتایا بھی نہیں ہے اچانک امتحان لے لیا اسے سکھایا بھی نہیں اور اس امتحان میں فیل ہونے پر اس کو سزا بھی دیں مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی چلاتے چلاتے اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا بھئی یہاں پر یہ قانون لاکھو ہوتا ہے آپ اسے کہاں لکھا ہے تو کیا کہاں ہی لکھا نہیں ہے میں نے ابھی ایک منٹ پہلے سوچا ناممکن ہے اگر آپ کو مجھے سزا دینی ہے تو پہلے آپ کو مجھے قانون بتانا پڑے گا میں اس کے مطابق نہ چلوں تو آپ مجھے سزا دیں گے تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جو خدا عادل ہے یہ ظالم نہیں ہے کیا یہ انسانوں کو بتائے بغیر کسی چیز کی سزا دے گا نہیں ہے ایسا ممکن نہیں ہے اگر اس کے لئے بتانا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی کو بھیجنا پڑے گا جو آ کر بتائے اس عادل خدا کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ کسی پیغام لانے والے کو بھیجے وہ خدا سے پیغام لے اور ان بندوں کو پیغام دے تاکہ یہ پتا چلے کہ بھئی اللہ کا قانون اس موقع کے اوپر کیا ہے ضرورت قرار پاتی ہے اللہ کی صفات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ہاتھی ہونا چاہیے ایک پیغام لانے والا ہونا چاہیے اب یہ جو پیغام لانے والا ہونا چاہیے یہ خود سچا ہونا چاہیے یا نعوذ باللہ تعالی جھوٹا بھی چلے گا ہم کہیں گے نہیں بھئی اگر یہ جھوٹ بولنے والا ہوا تو پھر یہ اچھا پیغام لانے والا نہیں ہو سکتا چونکہ ہم اس کے بات کے اوپر اعتماد نہیں کر پائیں گے کہ یہ اب پیغام جو دے رہا ہے یہ اللہ کا دے رہا ہے یا کسی اور کا دے رہا ہے تو پیغام لانے والے کے اندر سچ ہونا ضروری ہے اچھا وہ پیغام لانے والا غلطی سے کوئی کام غلط کر سکتا ہے Grego ہم کہیں گے نہیں بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہے چونکہ اگر وہ غلطی سے بھی کوئی کام غلط کر دے گا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو اس نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ماشاءاللہ اور اگر وہ غلطی سے کوئی کام غلط کر دے تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا ہم بھی گلطی کر بیٹھیں گے تو اس کا ضروری ہے کہ وہ ایسا ہو کہ انہی еёjer جو سچ بولتا ہو غلطی سے بھی کوئی غلط کام نہ کرے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر عصمت ہو وہ معصوم ہو تو خدا کی صفات کا تقاضی یہ ہے کہ وہ عدل کرے عدل کا تقاضی یہ ہے کہ وہ بندوں کو قانون پہنچائے اور قانون پہنچانے کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرے جس کے اندر عصمت ہو وہ معصوم ہو ورنہ وہ ہمارے کام کا نہیں ہوگا اچھا اب مثال کے طور پر یہ ایسے ہوگا کہ میں ووٹنگ سے تیہ کروں کہ وہ بندہ کون ہوگا بھائی میں تو خود ناقص ہوں میں تو خود سیکھنے کے لیے آیا ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جا کر ووٹنگ سے یہ تیہ کرنوں کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام لائے گا وہ کون سا ہوگا نہ مجھے پتا کہ پیغام کیا ہے نہ مجھے پتا پیغام کے تقاضی کیا ہے تو میں کہاں سے ووٹ دوں گا میں خدا سے بانگا خدا ہے تیرا معاملہ ہے تو یہ تیہ کر کے بتا کہ بھائی میں کس کو بیجنے والا ہوں اور یہ خدا کا کام بنے گا کہ وہ اپنے لئے نبی کا انتخاب کرے اور نبی کو ہمارے سامنے بھیج دے تو یہ نبوت کے اوپر اجمالی طور پر ایک اقلی دلیل قرار پاتی ہے اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ بھائی جب نبی موجود ہے اور نبی آ گیا ہے تو اب آپ کو امام کی کیا صورت ہے وہ نبی آ گیا پیغام مل گیا معاملہ ختم ہو گیا اب یا تو آپ نبوت کو لے کے آگے چلتے رو قوبے نبی ختم نہیں ہوئے نعوذ باللہ تعالی نبی پہ نبی آتے چلے جائیں گے اور اگر نبی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ نے امام کا فرمشن کیوں بنایا امام کا عہدہ آپ نے کیوں بنا دیا تو اگر ضرورت ہے تو نبی کو ہی چلا اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر امام کو بھی کیوں رکھا اب اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں چند منٹس میں درود بیجے گا محمد وعال محمد پھلکل اس کی سادہ سی مثال ہم اس طرح سے دیتے ہیں کہ وہیں فرض کریں مجھے اپنا گھر بنانا ہے اور ابھی سال بھر پہلے میں نے گھر بنایا تو مجھے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے انہیں ساتھ وہی کہ مجھے گھر بنانا ہے تو مجھے آرکیٹیک بھی چاہیے مجھے کانٹرکٹر چاہیے مجھے مستری بھی چاہیے مزدور چاہیے یہ سب آئیں گے تو گھر بنے گا تو وہ سب میں لیا آیا اور میں نے گھر بنا لیا اب گھر بن گیا اب میں پوچھوں گا اب دوبارہ آرکیٹیک کو وہیں کھڑا رکھوں کونٹریکٹر کو وہیں پہ کھڑا رکھوں مستری مزدور وہیں کھڑے رکھوں اب کیا فائدہ بھئی گھر بن گیا معاملہ ختم ہو گیا اچھا گھر بن گیا معاملہ ختم ہو گیا اب اور مجھے کچھ نہیں چاہیے ہاں کچھ اور لوگ چاہیے ہیں اب کچھ اور لوگ چاہیے ہیں ٹھیک ہے مجھے کونٹریکٹر نہیں چاہیے مجھے آرکیٹیکٹ نہیں چاہیے لیکن مثال کی طور پر مجھے گھر کی مینٹیننس کرنے والی لوگ ابھی بھی چاہے ہیں مجھے گھر کی حفاظت کرنے والی لوگ ابھی بھی چاہے ہیں تو ایک فنکشن پورا ہو گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب کوئی کام باقی نہیں بچا ہے ابھی بہت کام باقی ہے کام دوسرا ہو گیا ہے اب بندے کچھ اور چاہے ہیں اللہ کے نبی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی سے پیغام بھیجا اتنا بھیجا کہ پیغام سہرہ کا سہرہ آ گیا اب پیغام سہرہ آ گیا اب اور پیغام بھیجے نبی تو بے تکی بات اگر کامل پیغام آ گیا اور دوبارہ خدا ایک اور پیغام بھیجے تو تین حالتیں ہوں گی کامل پیغام آ گیا کامل پیغام آ گیا اب اگر خدا دوبارہ پیغام بھیجے گا تو تین حالتیں ہوں گی یا تو اسی کو ریپیٹ کر کے بھیج دے تو خدا یہ بیکار کا کام کیوں کرے گا جو پہلے سے پیغام آیا وہ اسی کو رکھے گا ریپیٹ کیوں کرے گا یا ہم یہ کہیں کہ وہ دوبارہ پیغام بھیجے اور پیچھے والے سے ناقص بھیج دے پہلے کامل بھیج چکا ہے اب ناقص بھیج دے خدا یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا اگر کامل پیغام آ چکا ہے تو وہ ناقص پیغام نہیں بھیجے گا اب ممکنے کوئی بچہ ہم سے کہے کامل تو بھیج دیا ہے اب اس سے بھی بڑھ کر بھیجے بھئی کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس سے بڑھ کر نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ اب مزید پیغام کی کوئی گنجائش نہیں ہے حجہ پیغام کی گنجائش نہیں ہے اس کا مطلب ہے اب مزید نبی کی گنجائش نہیں ہے اب کس چیز کی گنجائش ہے کوئی ہے جو اس پیغام پر عمل کروائے کوئی ہے جو اس پیغام پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع کرے کوئی ہے جو اس پیغام کو بیان کرے اور خدا نہ کرے اگر اس پیغام کے دفاع کیلئے قربانی دینی پڑے تو وہ قربانی بھی دے دے اس فنکشن کو ہم امام کہتے ہیں اس کو ہم امامت کہتے ہیں اب نبوت نہیں چاہیے لیکن اب ہمیں امامت چاہیے اس لیے اللہ کے نبی کے بعد ختمی مرتبت کے بعد مولا عمر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوا درود پہ جگہ محمد و عالمان یہ مختصر سا بہت ہی کم وقت میں دس بارہ منٹ کے اندر ہم نے کوشش کر کے نبوت اور امامت کے اوپر جو اقلی دلائل تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے اب ظاہر ہے اس کے اوپر میں مزید برتبو نہ کروں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھیں وہ سب نبوت اور امامت کے پہلے سے ماننے والے ہیں ان کو اس کے اندر کوئی قویسٹن نہیں ہے قویسٹن کس چیز کے اندر ہے قویسٹن مجھے ہے ایک معاملے کے اندر ہے اور وہ یہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے جو عمر الممنین تشریف لائے تھے اور میں ان کا عاشق ہوں میں ان کا چاہنے والا ہوں میرا ان سے رشتہ کیسے جڑے میرا ان سے تعلق کیسے بنے مجھے تو اس پہ محنت کرنی ہے مجھے کہ بھئی میں نے ان کو نہیں دیکھا میں ان سے کبھی نہیں ملے آج اگر میں چاہوں کہ میں یہ کہلاؤں کہ میں عدی کا ماننے والا ہوں تو مجھے کیا چاہیے مجھے کیا چاہیے اب یہاں پہ بہت سارے راستے بہت سارے طریقے بن سکتے ہیں اور بہت سارے مسائل اس کے اندر آسکتے ہیں لیکن میں ایک روایت سے شروع کروں گا اور جو مشہور معروف روایت ہمارے پاس اللہ کی نبی سے موجود ہے انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ و اترتی آل بیتی درود بھی دیکھا محمد وعالی بیتی اللہ اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرقی میں نے قبول کر لیا کہ اللہ کی نبی ہیں میں نے قبول کر لیا کہ غدیر خم ہوئی ہیں میں نے قبول کر لیا کہ اللہ کی رسول نے فرمایا من کنتو مولاہ فہاد علی مولاہ یہ سب میں نے قبول کر لیا میں امیر المومنین کا چاہنے والا بن گیا خاندان اسمت احتحارت اولاد امیر المومنین جو معصوم ہیں ان کی حجت کا قائل ہو گیا اب ایک سوال ہے مجھے کہ اب میں کیا کروں کہ میں اس نسبت کا اور اس تعلق کا حق ادا کروں عزیز میں دو طرح سے اس کو آپ کی فضلت میں ارز کرنا چاہوں گا ایک تو تمسک کے چیکٹر میں اور ایک نسبت کے چیکٹر میں دونوں باتوں کا آپ کی شدمت میں ارز کروں گا تمسک کسے کہتے ہیں یہی جو اللہ کی رسول نے اشارت فرمایا اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمْ اَسَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهُ وَإِتْرَتِي مَا اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَظِلُّ عَبَدَا اگر تم ان دونوں سے تمسک کروگے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے یہ اللہ کی رسول کی وہ روایت ہے جو ہمارے پاس موجود امامت اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے عظیم الشان مقام کو ثابت کرنے کے لئے اہم ترین روایت اچھا الحمدللہ رب العالمین یہ روایت ہمارے پاس بھی موجود ہے اہلِ تصنون کی پاس بھی موجود ہے اس روایت کی صحت اور اثنات کے بارے میں ہمیں کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پاتا تفاصیل کے اندر مشکل آئیں گی اہلِ بیت کا مطلب وہ کیا لیں گے ہم کیا لیں گے لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ کی رسول نے جمعلاد ارشاد فرمائے لیکن میں ارز کرنا ہوں ہماری مشکل اہلِ سنت سے تو بعد میں آئے گی ہماری مشکل اپنے ساتھ ایک اور آئے گی وہ کیا ہے وہ یہ آئے گی کہ اللہ کی رسول نے کہا تھا کہ تم ان دونوں سے تمسک کرو گے اس کا مطلب کیا عربی میں ارشاد فرمائے اللہ کی رسول نے مَا اِن تَمَسَّقْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّ اَبَدَا اگر تم ان دونوں سے تمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اب میں ایک اور بات پہلے بیاس کرتا چلوں بھائی یہاں پر دو چیزوں سے تمسک کیلئے کہا ہے ایک اطرتِ اہلِ بیت اور اس سے پہلے قرآنِ کریم جو بھی قوم یہ غلطی کرے کہ ایک کو لے لے دوسرے کو چھوڑ دے رسولِ خدا کی نص سری کے مطابق وہ گمراہ ہو گئی ہے جو بھی قوم یہ کرے کہ وہ قرآن لے لے اہلِ بیت چھوڑ دے نعوذ باللہ تعالی یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کو یہ ستم کرے کہ اہلِ بیت لے لے اور قرآن چھوڑ دے گمراہ ہو چکا ہے اللہ کے رسول نے گنجائش نہیں چھوڑی ہے وہاں پر تو عیسانِ محترم میں نے آپ کی خدمت میں اسی لئے پہلے دوسرے دن یہ عرض کیا تھا کہ بھائی ہم بہارِ قرآن میں سے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے ٹوٹ جائے ہم لوگ قرآن کریم کے بارے میں نعوذ باللہ تعالی کسی غفلت میں اقتلا ہو جائیں اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہنا کہ یہ جو ہم اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں اس کا مطلب ہے ہم قرآن کو تو خود بخود مان رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول دونوں کو ذکر نہ کرتے ہیں اللہ کے رسول نے دونوں کا تذکرہ کیا تو ہمیں اپنے نفس کے اندر اپنی زندگی کے اندر مسلسل اس بات کے خیال لکنا پڑے گا کہ مجھے ان دونوں کو لے کر چلنا ہے ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا اگر اہلِ بیت کے نزدیک نہیں گیا اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کوئی اہلِ بیت کو نہیں سمجھ پائے گا اس میں قرآن کریم سے مدد نہیں کی اور اگر کوئی یہ کہے نہیں اس کے آلادہ علیدہ بھی ممکن ہے تو پھر میں کہوں گا پھر رسول خدا کی نسس سری کی خلاف برزی ہو رہے گی تو عجزانِ مطرح ہم دونوں کو تمسک کرنا ہے قرآن کریم سے بھی اچھا اب چند منٹس کے اندر فوری طور پر یہ بھی عرض کرتا قرآن سے تمسک کیسے کریں بہت قرآن کریم سے تمسک کیسے کریں ابھی میں عرض کروں گا اگنور ہو جائے پھر نظر انداز ہو جائے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد پر اللہ اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد ایک توئے کہ قرآن کریم کو مطالعہ کرتے رہی کسی مسلمان کیلئے اس سے بڑھ کر کتنی بے ذاتی کی بات ہوگی کیا بے ذاتی کی بات ہوگی کہ کوئی ہمیں پکڑ کر کہے تم مسلمان ہو کہ ہم مسلمان ہیں قرآن مانتے ہو ہم مانتے ہو پڑھایا کریں اور میں ناؤں سب اللہ اللہ کو مجھے نہیں مانتے ہوگی کیا ہے اس کی بات ہوگی یہ کتنی بے ذاتی کی بات ہے کوئی مجھے پکڑے اور کیا ہے بھائی تم امیر مومین کی چانے والے ہو ہمیں چانے والے ہیں جان دو گے ہاں جان دیں گے یہ بتاؤ نہ جو بلان کا پڑھی نہیں تو تم تو کہتے میں جان دوں گا تم نے تو ان کا کالانی نہیں سنا کیونہ نے کہا کیا تو تم جان کہا سے دوں گے کیا وہ تمہارے خیال میں تمہارے پاس سامنے کھڑے ہو کر تمہیں حکم دیں گے بھائی حکم دینے کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جس تک میں خود نہیں پہنچتا اس تک اپنا لکھاو بیٹ دیتا ہوں اور وہ لکھاوہ حجت ہوتا ہے مثلا کیا جرمنی کی گورنمنٹ کا پرائم میریسٹر یا پریسیڈنٹ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ کونسٹیوشن کیا ہے ظاہرے کے وہ نہیں کرے گا اس کا کام یہ کہ وہ پاس کروائے گا اور اس کے بعد ڈیکلیئر کر دے گا بھائی آج سے جرمنی کا قانون یہ ہے جو بھی رہنے والا ہے اس کو پڑھیں خود اس کی ذمہ داری ہے نہ کہ وہ آ کر آپ کو بتائے گا کہ آپ کریں کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں امیر المومین نے نحضب علاقہ میں خطبات اشارت فرمائے دی وہ محفوظ ہو گئے قرآن سے تمسک کیسے کرنے بہت سادہ سی بات عرض کروں گا کیونکہ وقت کیاں پہ انتہائی کم ہوتا ہے ایک موضوع کو شروع کریں اور ٹائم ختم انہیں کی طرف آ جاتا ہے قرآن کریم نے کچھ حکم دی ہیں کچھ منع کی یہ کرو یہ نہ کرو آپ قرآن کریم پہ ایک صفحہ پڑھیں دیکھیں اس میں کہاں پر آیا ہے کرو کہاں پر آیا ہے نہ کرو جو وہ کہہ رہا ہے کرو وہ کر لو اور جو وہ کہتا ہے نہ کرو وہ نہیں کرو سادہ سی بات اگر وہ کہتا ہے یہ بندہ ہمیں پسند ہے دیکھو اس کی صفتیں کیا دکھی ہیں اپنے آپ سے پوچھو میرے اندر یہ ہے اگر خدا عنہ مطال حضرت ابراہیم کے لئے کہتا ہے انہو مثلاً اوہاہن حلیم وہ ابراہیم جو تھے وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور اللہ کے سامنے گڑڑانے والے تھے بہی دیکھو میرے اندر یہ دو صفتیں ہیں میں اللہ کے سامنے گڑڑا رہا ہوں اگر میں گڑڑا رہا ہوں جو اوہاہ کا مطلب لیا جائے گا یا مثلاً اونیب منیب یہ سب ترجمہ وہی ہوتا ہے اللہ کے سامنے گڑڑانے والا تو بھئی میں گڑڑاتا ہوں یا نہیں گڑڑاتا ہوں ہاں مثلا میرا بھائی دل بخمی ہو گیا بیمار ہو گیا میں خدا کی سامنے رونے لگتا ہوں اس کو صفحہ دے دیں یہ برائید ہے معاملہ جب میں اپنی زہورت کی خاطر خدا کی سامنے جاتا ہوں لیکن اگر کوئی زہورت نہیں ہو خدا کی سامنے جاتا ہوں کبھی خدا سے کوئی پلات پوچھتا ہوں کہتا ہوں خدا کوئی پسند ہے قرآن کریم میں تعلیف کرتا ہے مثلا وہ کہتا ہے مومنین وہ ہوتے ہیں یستغفرون بالاسحار سہر کے وقت استغفار کرتے ہیں یہ خدا کو پسند ہے یتعمون الطعام علا حبہ مسکینا ویتیما وعصیرا مدد کرتے ہیں لوگوں یہ اللہ کو پسند ہے قرآن کریم میں فرمارا بھئی ہمیں پسند ہے فی انوالہم حق معلوم لسائل والمحروم ان کے پیسے میں مانگنے والے زہورت مند لوگوں کے لئے علیدہ سے حصہ ہوتا ہے یہ خدا کو پسند نہیں پسا آپ قرآن کریم دیکھ لیجئے اس میں کچھ لکھائیے کرو اور کچھ لکھائیے نہ کرو کچھ لوگوں کی تعریفیں نہیں کیے کچھ لوگوں کی برائی کیے مضمت کیے جو وہ کہتا ہے کرو وہ آپ کر لیں جن کے بارے میں کہتا ہے یا اچھے لوگ تھے ان کو اپنے اندر چیک کرو اجزان مطلعہ شبی قدر ہے ایسا نہ ہو شبی قدر گزر جائے جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا شبی قدر پہ آپ کیا کریں عبادتیں کریں دعا کریں سارے کام کریں ایک کام اور کریں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے گا میں وہ ہی ہوں جو قرآن بنانا چاہتا تھا میں وہ ہی ہوں دیکھو ہمیں اور آپ کو کیا ہونا ہے یہ قرآن ایک نقشہ ہے ہمیں وہ بیلڈنگ بننی ہے جو اس نقشے پہ بننی ہے قرآن نقشے کی طرح ہے یہ وہ نقشہ ہے جس پر خدا بیلڈنگ بنانا چاہتا ہے اپنے آپ سے پوچھے گا میں وہ ہی ہوں جو قرآن بنانا چاہتا تھا اگر وہ نہیں ہوں تو کیوں نہیں ہوں بھئی آخر مسلمان ہوں میں قرآن کا ماننے والا ہوں اگر قرآن کریم کا ماننے والا ہوں تو قرآن کا نقشہ میرے لئے آیا ہے میرے اوپر وہ نقشہ implement ہونے کے لئے آیا ہے یہ قرآن کریم بہت بڑا ایک نقشہ ہے پوری کائنات کا نقشہ ہے اس کے اندر میرے لئے بھی ڈرائنگ زائیمی ہیں وہ سب ڈرائنگ زائیمی ہیں کہ بھئی تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تمہارا کردار کیسا ہونے چاہیے تمہارے پریکٹسز کیا کیا ہونے چاہیے آپ چیک کریں پس پہلا کام کیا کریں شاب قدر کے اندر اپنے بارے میں سوچیں دیکھیں بھئی وہ جو قرآن کریم نے کہا تھا وہ میرے اوپر آرہا ہے نہیں آرہا اچھا اب شروع کہاں سے کریں میں معاملہ کوشش یہ کرتا ہوں ایسی جگہ تک لے جاؤں جہاں آدمی کو بلکل دو اور دو چار کی طرح پتاؤ بھئی مجھے کرنا کیا ہے آپ کیا کریں آپ انہی چند دنوں کے اندر قرآن کا کوئی ایک ٹائٹل لے لیں کہ یہ میں نے اپنے اندر لانا ہے قرآن کی دیاوہ کوئی ایک حکم لے لیں اور کہیں بھئی یہ حکم میرے اندر نہیں تھا آج تک میں نہیں کر رہا تھا آج سے میں کروں گا کوئی ایک صفت لے لیں تو خدا کو پسند ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے استغفار پر اسرار کیا روزانہ ستر دفعہ استغفار کریں سہر کے وقت استغفار کو قرآن کریم لکھتا ہے يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَار سہر کے وقت خدا کے سامنے استغفار کرتے ہیں سہر کی وقت نہیں کر سکتے بات نہیں کر لیں استغفرو ربکم سمتوبو الی اللہ کی حضور استغفار کرو پھر پلٹ کے اس کی طرف آسمن کو تمہارے لئے گردش میں لے آئے گا يَزِدْكُمْ قُوَّةً الَا قُوَّتِكُمْ تمہاری قوتوں میں طاقتوں میں اضافہ کر دے گا يُمْدِدْكُمْ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال اور اولاد سے تمہاری نصرت کرے گا استغفار کرو بھئی اتنے بہتیں خدا کر رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ایک پوائنٹ پکڑ لیا کہ بھئی چولو آپ تک زندگی میں کیا ہے تھا یا نہیں کیا تھا آج سے قرآن کریم پر تمسک کرتا ہوں ایک پوائنٹ کم سے کم اٹھا لیا استغفار کرنے والا بنو اللہ کی سامنے گلگڑانے والا بنو میں آپ کی خدمت میں ارز کرو نا اگر جو ہم نے دس دن یہاں پہ محنت کیو نا اور آپ میں سے چند دوگوں نے ایک پوائنٹ پکڑ لیا اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیا سمجھیں معاملہ ہو گیا یہ ہی ہوتا ہے میں یاد ہے میں ایک دفعہ ایٹھ یا نائن کلاس میں کہیں پڑھا رہا تھا میں معمولا نہیں کرتا تھا جب سال کا شروع ہوتا تھا تو پہلے دن سلیبس سے نہیں پڑھاتا تھا اسکول میں پڑھاتا تھا میں ایک زمانے میں تو میں سلیبس سے نہیں پڑھاتا تھا پہلے دن پہلے دن پہلی کلاس جو سال کی ہوتی تھی اس میں بچوں کو اخلاقیات سکھاتا تھا کہتا تھا دیکھو بھئی ہم تم دو سال چلیں گے پہلے دن یہ تیہ کرنے تمہیں کیا کرنا چاہیے تو میں ان کو کہتا تھا دیکھو رات کو سونے سے پہلے بزو کرو تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا کہہ نے کہا سار میں تین سال سے کر رہا ہوں وہی سے پکڑ لیا اللہ اکبر بھئی میں کسی کلاس میں فکسچر کے طور پر گیا تھا اس کی کلاس خالی تھی تو پرنسپل نے کہہ دیا ہیڈزر نے کہہ دیا بھئی آپ سار وہاں پہ پندہ منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے وہ نیا ٹی شر آ رہا ہے کوئی تو میں پندہ منٹ کے لیے کھڑا ہوا میں نے اسی بیٹے بیٹے وہاں پہ پندہ منٹ کے لیے کچھ باتیں کی ایک بچے نے پکڑ لیا تین سال سے عمل کر رہا ہے اللہ کیا پتہ یہ صدقہ جاریہ کسی جاتی ہے مثلاً این ممکن ہے آپ نے پکڑ لیا کہ بھئی میں استغفار کروں گا آپ کا بچہ آیا اس نے کہا بھائی میں اپنے باپ سے کچھ سیکھوں یا نہیں سیکھوں ایک بات تو سیکھ لوں گا استغفار کرنا چاہیے کیا پتہ کہاں پہنچ جائے کیا پتہ آپ قیامت کی دن کھڑے ہو خدا کہے تو نے ایک کام زندگی میں بہت اچا کیا مجھے یہ پسند آیا ہے معاملہ ختم دے استغفار تو ایسا کر سوال سکتا ہے تو عجزہ نے مطلیم یہ ایک کام ہو گیا اب دوسرا چلیے یہ تو تمسک ہو گیا میں قرآن کریم پہ بات کرتے پہ اتنا وقت نکال دیا اور میں ہر بار گھڑی دیکھتا رہتا ہوں کہ کتنے منٹ رہ گئے تو اب دس منٹ رہ گئے مجھے جلدی سے ختم کرنا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو اور مجھے اترت کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ بھئی یہ جو ہم سے کہا کہ آپ تمسک کریں قرآن کریم پہ تمسک کریں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اترت پہ تمسک کیسے کرنی ہے جو عمیر مومنین کی زمانے میں تھا اس کیلئے تو تمسک کسی حد تک آسان تھا جو مولا کہہ رہے ہیں وہ کر لو ماملہ ختم ابھی کہہ رہے ہیں جنگ لڑو تو جنگ لڑو کہتے ہیں نہیں لڑو تو نہیں لڑو جس سے آپ کہیں گے سلا کرو میں سلا کرنوں گا جس سے آپ کہیں گے جنگ کرو میں جنگ کرنوں گا ماملہ ختم ان کے ظہور میں تو بہت یہ آسان ہے اب میں غیبت کے دور میں بیٹھا ہوں مولا عمیر مومنین کی ذات مخدس سے جن کا میں چاہنے والا ہوں چودہ سو سال دور میں کیا کروں میں کیسے ان پر تمسک کروں اچھا ایک اور بات نہیں کہوں تمسک کہا ہے ٹچ کرنا نہیں کہا عربی بہت وسی زبان ہے اردو زبان بہت اس معاملے میں عربی کے مقابلے میں تھوڑی سی دگتیوی زبان ہے مثال کی طور پر پھر بھی اردو میں اتنی جان ہے کہ یہ تمسک سمجھا دے گی مثلا اگر میں نے اس ممبر کی اس لگڑی کے اوپر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے یوں ہاتھ پھیر نہ ہوں یہ تمسک ہے آیا میں اس کو عربی میں تمسک ہوں گا تو میں کہوں گا بھئی یہ تو لمز کرنا ہے ہاتھ لگانا ہے لیکن یہ تمسک نہیں ہے اجھا فرس گھر دیجے میں نے کہا کیا میں اسی اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا اب دیکھیں میں یہاں پر ٹیک لگائی بھی اس ہاتھ کو یہاں پر رکھا ہوا ہے لیکن اگر یہ نہ ہوں تو کیا میں گھر جاؤں گا نہیں تو کیا یہ تمسک ہوگیا یہ تمسک ہے نہیں یہ بھی تنصف میں نہیں تنصف کس قسم کا لیں گے کس کو میں تنصف کہوں گا تو میں ایک عجیب سی مثال دیتا ہوں پتہ نہیں آپ لوگ پاکستان میں رہنی ہوں گے یا افغانستان میں اتنا آپ نے سید سفر نہ کیا میں نے ادھر میں پاکستان آئے تھا 96 میں ایران کے بعد تو میں بہت بسوں میں سفر کیا تھا تقریب میں آٹھ نو سال ہر روز تین گھنٹے بسوں میں سفر کرتا تھا تو وہ جو بسوں میں سفر کرتا تھا تو اس میں مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے بسیں بھری بھی ہوتیں گی تو بعض اوقات بڑے ٹرکس کرنے پڑ جاتے ہوگی تو وہ جو بسوں کے بہار دنڈا لگا ہوتا تھا اس کو دنڈے کو پاڑ کے اس کا جو فٹ سٹینڈ ہوتا تھا اس کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا تھا اچھا آپ فرز کرو کوئی آدمی ایسے پکڑا کھڑا ہے اس نے اوپر سے کوئی دنڈا پکڑا ہوا ہے اور نیچے وہ جو پاؤں اس نے رکھا ہوا ہے وہ نیچے سے ٹوٹ گیا اب وہ کیا کرے گا وہ جو دنڈا ہے اس سے لٹک جائے گا اور یہ دنڈا جو اس سے لٹک گیا ہے اگر اس کا ہاتھ چھوٹیا تو کیا ہوگا فارق ہو گیا یہ تو یہ دنڈے کو مصبوطی سے پکڑے گا یا ہلکے سے پکڑے گا جتنا اس کو جان عزیز ہے اتنی مصبوطی سے پکڑے گا جتنا اس کو اپنی جان عزیز ہے جتنا اس کو اپنی جان عزیز ہے اتنی مصبوطی سے پکڑے گا اس کو کہتے ہیں تمسک اس کو کہتے ہیں تمسک میں اہلِ بیت کو اتنی مصبوطی سے پکڑوں کہ مجھے یہ ڈر ہو کہ اگر ذرا سا بھی ہاتھ ڈھیلا ہو گیا تو میں مارا گیا اس کو کہتے ہیں تمسک نام مرتضی رکھنا کافی نہیں ہے اس سے تمسک نہیں آئے میں نے نام مرتضی رکھ لیا وہ بھی میں نے رکھا میرا اجداد نے میرے والدہ نے میرے اوپر رحم کیا تو میرا نام رکھ دیا ٹھوڑا میرا کوئی نام رکھ دیتے تو میں کیا کر لیتا لیکن نام رکھنا تمسک نہیں ہے یہ بہت چھوٹی سی بات ان کی خوشی میں خوش ہوں ان کی غم میں غمگین ہوں یہ اچھی بات ہے لیکن تمسک کے لئے اتنا کافی نہیں ہے تمسک اسے گئے ایسا ان کو پکڑوں کہ اگر جھٹ گیا تو میں مر رہا ہوں ایسا پکڑوں پوری توجہ انہی کی طرف پورا اعتماد انہی کی طرف پورا سکون انہی کی طرف تو مولا آپ ہی ہیں آپ کے ہاتھ میں آپ کی پیچھے زندگی گزارنے جو آپ کہیں گے وہ کریں گے جس سے منع کریں گے اسے باز آئے گے مَا آتاکم الرسول فَخُضُوح وَمَا نَحَاکُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ اس کو ہم تمسک کہتے ہیں تو اب میں مولا امیر مومنین سے کیسے تمسک کروں میں کہوں گا مولا جو آپ کو پسند ہے میں وہ کروں گا اور جو پسند نہیں ہے وہ نہیں کروں یہ آپ کا تمسک ہوگا رائیزان محترم ہم اور آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ خدا عنہ تعالی نے ہمیں امیر المومنین جیسی شخصیت دی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر درِ علی پہ نہ ہوتے نہیں مارم کس جاہل اور کس بدبق کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہم اور آ ہمیں امیر مومنین قدر نصیب کر دیا خدا عنہ تعالی یہ جو خدا نے ہمیں نزبت امیر مومنین سے دلائی ہے میں اس کے پر بات اب نہیں کر پاؤں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے نزبت کا احترام کرنا پڑتا ہے میرا باپ اگر اس سوسائٹی میں رسپیکٹ رکھتا ہو نا احترام رکھتا ہو اور میں کوئی غلط کام کروں تو لوگ مجھ سے کہیں گے تمہیں اپنی پرواہ تو نہیں تھی اپنے باپ کی تو پرواہ کرو اس کو دیکھتے اچھا کام کرو تو میں آپ سے خاؤں گا یہ جو اللہ نے ہمیں امیر مومنین سے نزبت دیا ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے کہ ہم امیر مومنین سے منصوب ہوئے امیر مومنین کے نام کا احترام ہے جو امیر مومنین کو پسند ہو کر ڈالے جو پسند نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں یہ حق ہو اور کتنی عظیم شان چخصیت ہیں چودہ سو سال ہو گئے چودہ سو سال سے اوپر ہو گئے جس کا دشمن نہیں ہو کوئی اور اس کی تاریف ہو رہی ہو تو کارنامہ نہیں ہے بھئے اس کا دشمن ہی نہیں ہے کوئی سب اس کی تاریفیں کر رہے ہیں جس کے دشمن ایسے ہو کہ اس کی قبر کو بھی کھوڑنا چاہتے ہیں پھر بھی اس کی تاریف ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے اس میں کچھ ہے بڑنا کیوں تاریف کر رہے ہیں ان کے دشمن ایسے تھے جو ان کی قبر تک کو خود کر بے احترامی کرنا چاہ رہے تھے سو سال تک امیر المومنین کی قبر چھپی رہی ہے حرم رشید کی زمانے کے اندر قبر امیر المومنین ظاہر ہوئی ہے اس وقت تک چھپی نہیں تھے اتنے ان کے سخت دشمن موجود تھے لیکن امیر المومنین کے کردار کے اوپر چودہ سو سال میں کوئی حرف نہیں ہے یہ ان کی شخصیت ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے نہ بھئی امیر المومنین کی شخصیت میں اتنے کمال ہیں اتنے کمال ہیں کیا کوئی کمالات ہے امیر المومنین کو بیان کر سکتا ہے تو ایزاں میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ بڑے بڑے مجتہدین مراجع تقلیب کو امیر المومنین کی شخصیت کیلئے ایک جملہ کہتے ہو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا کوئی بھی آپ ایک پہلو لے آؤ ایک پہلو پہ آپ گفتبو کر لیں گے سینکروں پہلو اس کے مقابلے میں ہوں گے جس پہ آپ ٹیچی نہیں کر پائیں گے اور آپ پھر پشمان رہ جائیں گے کہ بھئی یہ جو میں نے کیا ہے یہ ایک حصہ بیان کر اور امیر المومنین کی اوصاف کو بیان کرنے کی لئے لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جامعال ازداد کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک میں ہوتی ہیں لیکن اس کے مقابلے کی دوسری صفت اس میں نہیں ہوتی وہ کسی اور میں ہوتی مثلا اگر کوئی شخص بہت جنگجو ہوتا ہے جنگوں کا ماہر ہوتا ہے تو کیا بہت رہم دل بھی ہوتا ہے جس کی جنگوں میں شبشیر تیز چلتی ہے جو جنگوں کا کمانڈر ہوتا ہے پھر رہم دل نہیں ہوتا اچھا جو بہت بڑا سیاستدان ہوتا ہے کیا وہ اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوتا ہے نہیں ہوتا جو سیاستوں میں چلا جاتا ہے پھر وہ عبادتوں میں نہیں جاتا جو عبادتوں کا ہوتا ہے ریاستوں کا ہوتا ہے زاہد ہوتا ہے وہ پھر سیاستدان نہیں بنتا تو جنگ جو رہن دل نہیں ہوتا سیاستدان عبادت گزار نہیں ہوتا اچھا جو بڑا ہوت بڑا عالم ہوتا ہے کیا وہ فوجی کمانڈر بنتا ہے جس کا علم زیادہ ہوتا ہے وہ پھر یہ جنگوں اور ان مارکوں کے اندر نہیں جاتا یہ سب اگر محملین کے اندر جمع ہوگا سب قسم جمع ہو رہا ہے اور جنگوں کا یہ عالم ہے کہ جب وہ جنگ کرتے ہیں تو ایک ایک حملے کے اندر ڈیڑھ ڈیڑھ سو دو دو سو لوگوں کی سروں کو جدا کر دیتے ہیں اور رحم دلی کا یہ عالم ہے کہ ایک یتین بچے کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں یہ ہے جامعہ تلازدہ عمیر محملین کے سامنے کچھ بچے لائے گئے یتین تھے یتین بچے عمیر محملین کے سامنے لائے گئے عمیر محملین کی خلافت ظاہری کا دور تھا تو گویا خلافت کے منصف کے اوپر فائز تھے تشریف فرما تھے یتین بچے لائے گئے تو محمل عمیر محملین نے یتینوں کو دیکھا اور کوئی مزاق کیا تاکہ یتین بچے خوش ہو جائیں یتین بچے بجارے بڑے پریشان تھے ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا مزاق تو عمیر محملین نے ایک اور مزاق کیا تاکہ یتینوں کا دل تھوڑا سا خوش ہو جائے وہ نہیں سمجھ سکے ایک دوسرے کی طرف دیکھا انہوں نے لیکن پریشان بہت زیادہ تھے تو عمیر محملین نے ایک عجیب کام کیا عمیر محملین نے دونوں ہاتھ سامنے رکھے اور بکری کی جیسے آواز نکالتے ہیں بکری کی آواز نکالتے ہیں تو یتین توقع نہیں کر رہے تھے کہ جس حاکم سے ملنے گئے ہیں وہ یہ کرے کہ جیسے عمیر محملین نے یہ کیا یتین بچے ہنسنے لگے یتین بچے ہنسے تو عمیر محملین ایک اور دفاع آواز نکالی کوئی نزدیک بیٹھا تھا مثلا شاید عبداللہ بن عباس انہوں نے عمیر محملین کو کہا کہ مولا آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ خلافت پہ ہیں آپ خوبصہ خیال کریں عمیر محملین نے فرمائے کہ اے عبداللہ مثلا یہ جملہ اشارت فرمائے اس وقت یتیموں کا دل خوش کرنا علی کے لئے تمہاری خلافت سے زیادہ ہے یتیم کا دل خوش کرنا تمہاری خلافت سے زیادہ ہے تمہاری خلافت کیا ہے ہمارے سنگھ یتیم کا دل کسی بیوہ کی گھر پہ تشریف لے گئے اور اس بیوہ نے کہا کہ بھئی میرا شوہر سفین میں مر گیا میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عمیر مومنین نے فرمایا کہ علی کے پاس کیوں نہیں گئی کہنے کی میں کیوں جاؤں وہ خود میں نہ خیال رکھیں اب عمیر المومنین اس بات پر تڑپتے رہے کہ خدا سکا خدا یا بخص دے لیکھو یہ عمیر مومنین کی ساتھ ہے اور میں بس ایک بات سوچتا ہوں اور اس کو مسائب کی طور پر عرض کروں گا جو پورے کوفہ کے یتیموں کا سنبھالنے والا تھا جب اس کے یتیم کوفہ میں آئے تو وہ یتیم کہاں تھے مشہور جملہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب عمیر مومنین کو ضربت لگی تو کوفہ کے یتیم بچے جن کو عمیر مومنین سنبھالتے تھے پریشار ہو جائے انہوں نے دوسرے سے پوچھا تو ان کو بتایا یہ ہے کہ عمیر مومنین کو ضربت لگی ہے حکیم نے کہا ہے کہ اگر اب لی دودھ پیئے تو شاید صفا ہو جائے گی تو یوں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کوفہ کے یتیم بچے دودھ کے پیالے لے کر عمیر مومنین کے گھر کے سامنے آگئے کہ یہاں اصلی باپ تو یہ ہے میں کہتا تھا کہ اے یتیموں تم بیس سال بعد کہاں تھے جب سکینہ یہاں سے پیاسی گزر رہی تھی جب اولاد علی یہاں سے مسلومیت کے عالم میں گزر رہے تھے تم کہاں تھے وہ علی جس نے جس نے یتیموں کی پرواہ کی بیواؤں کی پرواہ کی اللہ کے دین کیلئے شمشیر چلائی ایک موقع آیا امم کلسوم کی گھر پر افطار تناول کرنے کے لئے تشریف لائے اور بار بار آسمان کو دیکھ کر رشایت فرماتے ہیں خدا کی قسم یہی ہو رہا یہ بھی امم کلسوم پریشاہ ہو جاتی ہے کہ کونسی رات ہے بس ایک موقع کے اوپر اشارت فرماتے ہیں یہی وہ رات ہے جب علی کی داڑی کو اس کے خون سے خضاب ہونا ہے اور بس وہ فجر کا وقت تھا کل انشاءاللہ میں صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ فجر کا کونسا وقت تھا جب ابن ملجم کا اگوار ہوا اور آسمان سے نگاہی تحتمت واللہ ارکان الہدا ہدایت کی ستون منحدم ہو گئے جس کو خدا نے ہدایت کیلئے بھیجا تھا اللہ کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوئے بروردگارات و جواستہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا میر مومنین کے راستے پر چلنے کی سہادت نصیب فرما اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے ان کے فرزن کی نسرت کی سہادت نصیب فرما ان کے نسرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما ماتنی حسین ماتنی حسین